اس کا پورا سسٹم پیچھے لگا ہوا ہے کسی قسم کی کوئی سیفٹی نہیں ہے کوئی ہاں پہ ایس اوپیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ لڑکا بھاگیا ہے ناظرین یہ بیٹرییں پڑھیں ہیں مطلب ساری چیزیں ہی ریاکشن والی ہیں انسانی جانو کیا تکھیر رہے ہیں بلکل گلت ہے اس کے بارے میں حکومت کوئی ایکشن لینا چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین آج ایک ایسی چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کیا تماشا لگا ہے لہور میں یہ میرے پیچھے ایک گیس پلانٹ ہے جس سے پورے لہور کو سوئی گیس مہیا کی جاتی ہے اب اس گیس پلانٹ کے ساتھ ہو کے آ رہا ہے وہ دھندہ آپ کو دکھاؤں گا ناظرین یہ جو پیٹرول کی ایجنسی ہے یہ یہاں پہ ان کا بڑا زبردست قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے کیونکہ یہ مافیا ہے ایک تو یہ پیٹرول مہنگا بیشتے ہیں دوسرا جاہاں ان کا دل کرتا ہے موٹ آگے مشین لگا دے دیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مشین اس پلانٹ کے بلکل ساتھ مشین لگی ہوئی ہے ناظرین کس قسم کی یہ زیادتی ہو رہی ہے وہ پلانٹ ہے یہ مشین لگی ہوئی ہے جناب اب یہاں پہ انسیڈنٹ کیا ہو سکتا ہے میں پہلے آپ کو تھوڑا وہ سمجھا دوں اللہ نہ کرے اگر یہاں پہ کسی قسم کا کوئی چھوٹا سا بھی میس ایپ ہوتا ہے تو پورا پلانٹ تباہ ہو سکتا ہے اور بہت سی جانی نقصانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جانی نقصانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ دیکھیں جناب پوری مشین لگا پیچھے ہو اب یہ پیچھے سے کتنی انسیف ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اس کی جو موٹر ہے اس کا پورا سسٹم پیچھے لگا ہوا ہے کسی قسم کی کوئی سیفٹی نہیں ہے کوئی یہاں پہ ایس اوپیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا جو لڑکا چلا رہا ہے وہ ادھر وہاں پہ بھاگیا اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہے کہ نہیں ہے اچھا جی وہ لڑکا بھاگ گیا ہے وہ لڑکا بھاگ گیا ہے ناظرین یہ ناظرین اس کے بیچ میں یہ جو ہے وہ پیٹرول ہے اور یہ ساتھ ویلڈنگ کی شوپ ہے یہاں پہ جناب ویلڈنگ ہو رہی اور یہ پیٹرول کی پوری مشین ہے یہ دیکھیں یہ بیٹری ہیں پڑی ہیں مطلب ساری چیزیں ہی ریاکشن والی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ساتھ ہی گیس کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھو یہ یہاں پہ پیٹرول کی پوری انہوں نے ٹینکی رکھی ہوئی ہے ناظرین اور یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہاں پہ ہزاروں انسانی جنوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے ہزاروں انسانی جنوں کا زیعہ ہو سکتا ہے کوئی ان میں کسی قسم کا جناب کوئی انسانیت نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں باہر مشین پڑی ہوئی ہے گیس کا پلانٹ جہاں پہ پورے لہور کو گیس دی جا رہی ہے اور یہاں پہ ویلڈنگ کی دکانیں ہیں ہر طرف چنگالیاں آگ اور بیچ پہ پڑھا ہوئے پیٹرول اور گیس اب وہ چلا گیا ہوا ہے چلا گیا ہوا ہے یہ دیکھیں مشینیں وہ بند کر کے یہاں سے بھاگ گئے ہوئے ہیں انسانی جنوں کے ساتھ کھیر رہے ہیں اسلام علیکم آج صاحب آج صاحب کیا حال ہے مجھے بتائیں یہ اتنا بڑا یہاں پہ گیس کا پلانٹ لگا ہوئے یہ مشینیں پڑی ہوئی ہیں پیچھے ویلڈنگ ہو رہی ہے ہر جگہ سے آگ نکل رہی ہے تو یہ کیسے لگا سکتے ہیں مین بے مشینیں نہیں غلط ہے کوئی اللہ نہ کہہ رہے کوئی بڑا دھماکہ ہوتا ہے تو یہ تو پورا لہور یہ جل جائے گا جس طرح بڑا یہ یہ اتنا بڑا گیس کا پلانٹ ہے دی غلط ان کے خلاف کیا کاروئی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ساتھ پٹرول کی مشین پڑی ہوئی ہے ادھر پلانٹ چل رہا ہے یہاں پہ ویلڈنگ کی مشینیں بھی پڑی ہوئی ہیں ویلڈنگ بھی ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کبھی بھی دھماکہ ہو سکتا ہے ملکل یہ تو نقصان والی بات ہے ویلڈنگ ہو رہا ہے تو ادھر تو وجہ سے پٹرول پم کے نقصان پہنچ سکتا ہے اس طرف جوہے گیس کا مسئلہ ہے تو وہ پھر سارا جگہ میں آگ ہی آگ ہو جائے گا تو اس کے لیے جو ہے ساروں کو نقصان نقصان ہے انسانی جانے یہاں پہ انسان گزر رہے ہیں اگر یہ دھماکہ ہوتا ہے اللہ نگرے پل بھی ساتھ ہے پل بھی ساتھ ہے وہ موٹر سیکلیں وغیرہ جو موٹر سیکلیں ساری چیزیں پٹرول سے چلتی ہیں تو پھر ان کو بھی آگ لگے گا جب ادھر آگ بڑھ گے گا تو اور طرف بھی آگ لگے گا ان کے خلاف کو کس قسم کی کاروائی ہونی چاہیے یہ تو بڑے کھلے ہم پیسہ کمارے ہیں کاروائی پھر حکومت کو کرنا چاہیے ان کے مطلب کاروائی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے ناظرین سب لوگ ظاہرہ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں اور بھی یہاں پہ لوگوں سے بات کے نہیں کوشش کریں گے کیا حال چاہنا ہے شکر اللہ پاک آپ سے یہاں پہ پٹرول کی مشین پڑھی ہوئی ہے پیچھے ڈیلی کی ہزاروں کیجی کے ساتھ سے گیس لوگوں کو جا رہی ہے پیچھے پٹرول کی ٹینکی پڑھی ہوئی ہے در ویلڈنگ ہو رہی ہے مجھے بتائیں سب ٹھیک ہے بلکل گلت ہے اس کے بارے میں حکومت کو ایکشن لینا چاہیے پولس رشوت لیتی ہے تو آپ کے سامنے یہ گیس کی کتنی بڑی پلانٹ لگی ہے یہاں پہ کسی وقت بھی اگر حادثہ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو یہ پل بھی ساتھ میں اڑیے گا پل بھی اڑیے گا تو اسی وجہ سے حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اس کے بارے میں ہماری حکومت یہ نلائق ہے رشوت خور ہے پولس رشوت لیتی ہے یہاں سے بڑیاں بڑیاں گاڑیاں گزر رہی ہیں آپ کے سامنے تو وہاں سے پچاس روپے لے کے گاڑیاں گزرنے دے دیتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی رشوت دیتے ہوں گے ایسے یہی بات ہے ناظرین سب سے بڑی بات یہ پول کو نقصان پہنچ سکتا ہے مجھے ادھر با سونے آپ مارے بڑے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو یہاں پہ مشین پڑی ہوئے کتنے بڑے خطرے ہیں یہاں پہ اور کوئی کچھ کیوں نہیں کر یہ تو بھائی ان لوگوں کو چاہیے جو وہ دیکھو سامنے ڈالا بھی کھڑا ہوا ہے یہ بھی پیسے لے کے چلے جاتے ہیں ان سے وہ چار سو پانچ سو میں بکت آتے ہیں یہ دیکھو آپ کو سامنے یہ کتنا بڑا یہ بمب ہے بلکل بلکل اس کے ساتھ وہ دیکھو ساتھ میں پول بھی ہے راش کتنا ادھر ہے دیکھیں ایسے کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ بچے گا کوئی بھی یہ حالات یہ آپ ان کو کنٹرول کریں ان بھائیوں وہ کہیں کہ یہ اس کو اٹھا لیں ناظرین اس کا بلکل اچھا مجھے بتائیں بہجن یہ جو بھی کام ہو رہا ہے یہ الگل ہو رہا ہے یہ الگل رہش پر رہ رہے ہیں یہ سارا قبضے والی پروپٹی ہے یہ الگل رہش پر رہ رہے ہیں اگر آپ نے پہلا کام کرنا یہ تو اٹھا آگے لے گئے ہیں وقتی طور پر کاروائی ہے یہ پرمننٹ رہ رہے ہیں انہوں نے اس کا نام باتا ڈریس لیں اور انہیں کے خلاف پہلے کرونی کاروائی عمل میں لائیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بیان حتمی ہوتا کیا ہے کسی کے خلاف دینا بیان پہلے یہ خل الگل ہے یہ ساری پارکنگ ہوئی ہے الگل ہوئی ہے ٹھیک ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ بندہ اس کے خلاف بیان دے رہا ہے میں اس کے خلاف دے رہا ہوں آپ پیدا اٹھائیں آپ کے خلاف کوئی اور دے دے گا اچھا ناظرین یہی بات ہے جو الگل ایکٹیوٹیز ہیں بیرل وہ ختم ہونی چاہیے بلکل اگر کوئی اگر کوئی دو نمبری کر کے رہ رہا ہے وہ بھی ظاہرہ اس کو بھی خیال کرنا چاہیے الگل چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے جس کا الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہی پہنچے گا اللہ نکھے بان